ہائے گائز میں گمتہ پاکستانی فیم بھی ریکشن میں امیت کا دعا تو آپ سب خیریت سے ہوں گے جا ہوں گے خوش ہوں گے آباد ہوں تو چھنیل پڑھنیو دچھنیل کو سبسکرائب کرنے ہی تاکہ آپ کو آنے والے اچھے چھو ریسک نوڈکیشن ٹائم سے ملتا رہے دنیا میں یار پتہ نہیں کیوں جنگے پہ جنگے لگی ہیں ایڈر پاکستان مطلب کہ انڈیا گیٹس لاسٹ وارننگ فرام پاکستان آور سب مرین کا کوئی سین ہوا ہے بھے پاکستان نے لاسٹ وارننگ انڈیا کو دی ہے وہ ایشیہ یوکرین مزے لے رہا ہے اور ایدر پاکستان انڈیا کا سین لگ رہے یہ دنی ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے بھائی لیکن دیکھتے ہیں یہ سین کیا لگا ہے تو رینیو وڈو کا لینک آپ لوگوں کو مل جائے گا ڈسکرپشن میں لازمی انڈی پلس کے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے گا تو کانون کرتے ہیں 321 اینڈ سٹارٹ پاکستان کے گہرے پانیوں میں پانچویں دفعہ اس نے مداخلت کرنے کی ناکام کوشش کی ہے تو دوستوں پاکستان کے اندر ووٹوں کا سمیں نزدیک آگیا ہے اور پاکستان کی آرمی اور پاکستان کی پولیٹیکل پارٹی ایک بڑا سٹنٹ کرنے کی پلاننگ کر رہی ہیں دوستوں آج اچانک سے پاکستان کے ڈی جی آئی ایس پی آر نے ٹویٹر پر ٹویٹ کر دیا اور ایک سبمرین کو بھارت کی سبمرین بتا دیا اور اب یہ وارننگ پاکستان کے گرہ منتری دے رہی ہیں کہ آج کے بعد اگر بھارت کی سبمرین دکھ گئی تو ہم ٹھوکنے میں دیر نہیں لگائیں گے شییک راسی جی نے یہ بیان دیا ہے دوستوں ہمیں تو سب سے پہلے ایک سبمرین آتی ہے کہ پاکستان کے رکشہ منتری آخر کار کہاں بھی جی ہیں پاکستان کے رکشہ منتری کو کوئی ایک حیثیت بھی ان کی ہے یا نہیں ہے کہ وہ یہاں پر اپنا رکشہ منتری سنبھالیں اور اپنے رکشہ کے معاملہ کو دیکھیں کیونکہ اب یہ رکشہ کا معاملہ ہے اور پاکستان کے جو شیخ راسید صاحب ہیں یہ گرہ منتری ہیں ان کا کام ہے کہ اپنے گھر کا مسئلہ دیکھیں پاکستان کے اندر کیا ہو رہا ہے آتنکی قطعیدیاں ان کو دیکھیں لیکن یہ سیکیورٹی کا مسئلہ باہر کا مسئلہ ایک آرمی کا مسئلہ ہے رکشہ منترالے کو اس کو دیکھنا چاہیے لیکن یہ شیخ راسید صاحب آ کر بتا رہی ہیں خیر یہ آگے ہیں کوئی بات نہیں لیکن یہ اب وارننگ دے رہے ہیں بھارت کو کہ آج کے بعد اگر یہ سبمرین دکھ گی تو ٹھوکنے میں دیر نہیں لگائیں گے دوستو شیخ راسی صاحب ایک دم بنداس آدمی ہے بھارت کے بولی ووڈ کو یہ بہت پسند کرتے ہیں اور بھارت کی مہیلا بولی ووڈ ایکٹ رہنا وہ ان کی بہت ہی فیوریٹ ہے اور بیسکلی یہ جو بھی باتیں بولتے ہیں ہمیں ہسی بہت آتی ہے کیونکہ ایک نمبر کے انٹرٹینمنٹ ایک یہ نیتو مانے دارے ہیں دوستو دی جی آئی ایس پی آر کی بات پر آ جاتے ہیں انہیں چھوڑیے دوستو کیا ہوا ہے کہ پاکستان کی دی جی آئی ایس پی آر نے بتایا ہے کہ ہم نے پچھلے پانچ سالوں کے اندر چار بار ایسی ڈیٹیکشن کی ہیں اور پاکستان کی نیوی نے بھارت کی سممرین کو پکڑا ہے تو ہیٹی کرتے سیدھا پکڑ دی ہے یہ پکڑی گئی ہے تب پکڑی گئی ہے جب ہماری سممرین ایک پانی کے اوپر آ گئی تھی تو پھر کیا ہوا پاکستان کی نیوی کہتی ہے ہماری جو انٹی سممرین وارفیر یونیٹ ہے نا انہوں نے آپ کی ایک سممرین کو انٹرسیپٹ کیا ہے اور بھارت کی سممرین کونسی ہے وہ بھی انہوں نے بتا دیا ہے انہوں نے کہا کہ بھارت کی کلوری کلاس کی انڈین سبمرین ہے اور ایک مانچہ نے اسے پکڑا تھا اور بیسکلی یہ ساری دیٹیل دی جی آئی ایس پیار نے دے دی ہیں اب دوستو یہ ایک پکڑنے والی بات ہے دم تو ہم تب مانے جب نیچے پانی کے اندر سبمرین ہو اور تب ان کے جو انٹی سبمرین وارفیر یونٹ ہیں پکڑ کر دکھائیں پھر مانے کہ ہاں واقعہ میں ہی پاکستان کی نیوی نے کمال کیا ہے حالانکہ یہ کلیم پاکستان کا کوئی نیا نہیں ہے پاکستان کی نیوی نے یہ کلیم پچھلے سال بھی کیا تھا اور بھارت کی نیوی نے کہا تھا کہ یہ جوٹھا کلیم ہے ہماری سبمرین تو ہماری ہی تریٹری کے اندر تھی اور اب ایک بار پھر سے یہ ایک کلیم دیکھنے کو مل رہا ہے اب پاکستان پتہ کیا کہہ رہا ہے پاکستان کا میڈیا کہہ رہا ہے کہ یہ جو سبمرین ہے نا بھائی صاحب ہماری نا ایکسرسائز چل رہی ہے پانی کے اندر اور یہاں پانی کے اندر جو ایکسرسائز چل رہی ہے اس ایکسرسائز کا نام ہے سی سپارک 2022 اس ایکسرسائز کے اندر پاکستان کی نیوی کیا ایکسرسائز کر رہی ہے کیا ٹریننگ کر رہی ہے ان سبی کا ڈاٹا اکھٹا کرنے کے لیے بھارت کی سبمرین یہاں پر آئی ہے یہ کہنا ہے بھائی صاحب ان کے میڈیا کا اور ان کے دی جی آئی دوستو یہ ساری باتیں آپ کو پتہ لگی ہیں اور یہ ساری ڈیٹیل اب آپ کو ہم نے دے دی ہے بیسکلی ہماری انڈین آرمی کی طرف سے کوئی بھی ابھی سٹیٹمنٹ نہیں آئی ہے ہاں آئی گی سہی یہ بات ہے جو آپ کو ہم نے دے دی ہے جیسے ہی خبر آئے گی ویسے ہی ہم سوچید کر دیں گے لیکن خبر بتانے کا مجھا تو تب آتا ہے جب پاکستان کے منتری خبر بتاتے ہیں بھلے ہی ان کا وہ منترالی ہے ہو ہی نہ شیک راسی صاحب کے لئے کیا کہنا چاہیں گے اب یہ سیلی بانتا ہے یہ دیویانس کے منتری بھی آتا ہے کیا کہنا چاہو گے کومنٹ سیکشن میں بتائیں مطلب ہاں اس کو کافی پسند کیا جاتے ہیں مطلب یہ انٹرٹین کرتے رہتے ہیں یہ باتیں سیلس کو نہیں لیتا اور انہوں نے آخری وارنگ دیا انڈیا کو نظر آگئے جو ٹھوکے رکھے تھے تو یار ابھی ہے تو ابھی کیوں نہیں ٹھوکا اگر چلیں ہماری تیریٹری کے اندر تھی تو آپ گرا سکتے تھے آپ کے پاس تو موقع بھی تھا اور ہاں مطلب کہ اگر کوئی کہتا کہ بھائی مطلب آپ نے ہیٹ کیا تو ہماری تیریٹری کے اندر تھی تو تب ہم نے ہیٹ کیا بات کر رہا ہوں نا بھائی اگر اس کو ٹریک کر لیا تو ٹریک کرنے سے کم مزائل سے زہل بھی ہو صحیح بات ہے جان چھوڑا ایک بات ہے نا ابھی یار یہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں کبھی ہم لوگ ادھر جاتے رہتے ہیں کبھی وہ ادھر آتے رہتے ہیں یہ اوجنی تھوڑی بہتی لگی رہتی ہے ان کو بلاو ان کو بلاو اور سٹیپ آگے بٹھاؤ یار دوستی چوستی کا چین رشید تو باتیں کرتا رہتا ہے سارے کرتے ہیں بھائی سارے یار دیکھو ووٹ آتے ہیں نا تو دونوں طرف کا موال گرم ہو جاتا ہے گرم ہو جاتا ہے گرم ہو جاتا ہے یہ بات ہے آپ دیکھو پیچھے پانچ سال پہلے بھی سین لگے تھے اب بھی ویر قریب آ رہا میں تو یہی پرے کرتا ہوں کہ ایسا کوئی سین نہ لگے ہم دونوں دیشوں کے درمیان کافی زیادہ ہماری فرینڈشپ ہے اور مطلب کہ لوگوں کے درمیان تو وہ چیزیں خراب لوگ میڈیا اور آپ دیکھو نا میڈیا باتیں کر رہا ان کی سب مرین آئی ہے تو یہ ہے تو وہ ہے جسوسی گھر نہیں آئی تھی تو لوگوں میں انتشار ہوتا ہے تو وہاں کا میڈیا ایسی باتیں کرے کہ بھائی پاکستان یہ کر رہا ہے وہاں کی لوگوں میں پھر نفرتیں پیدا ہوتی ہیں بلکل ترہ ترہ ترہی کے باتیں پیدا ہوتی ہیں بلکل بلکل اور یار میں تو یہ کہتا ہوں اگر آ گئی ہے ڈیٹیٹ بھی کر لیا ہے تو صحیح ہے بھائی کرو اور کیا اپنا جو ہے فیفٹ ٹائم آئی تنک کہہ رہے ہیں کہ فیفٹ ٹائم دیٹیٹ بلکل ہمارے اپنا نہیں پتا وہ کہ در ہوتا ہے آہا واقعا میں یار میں نے جیسے کہا فرویس خٹا کو میں نے نہیں کچھ کہتے ہوئے دیکھا شیخ رشید ہی بول رہا ہوتا ہے آہ یہ بول رہا ہوتا ہے اس کی باتیں بھی بڑے مزیدوں کی ہیں آتا آتا کلو کیٹ اپنا ہی ہم انڈیا پر آتے ہیں مزہ آتا ہے اس کی باتیں بھائی ہم تو یہی پرے کرتے ہیں کہ آپ اس میں جو دوری ہیں یہ ختم ہو جائے اور یہ نہ ہو بلکل رشی اور یوکرین کم آپ اس میں بھیڑھ رہے ہیں کہ ہم لوگ بھی آپ اس میں بڑھتے رہے ہیں آہ بھائی نا اگر چیز ہوئی ہے تو بس صحیح ہوئی ہے بھائی آپ نے ڈیٹیٹ کر لی اگر آپ کو اتنا ہی دون پر گصہ آیا ہاتا تو آپ مزیل فائر کریں آہ آہ ڈیٹیٹ کیا ہے ڈیٹیٹ کیا ہے تو کیا کیا ہے چھوڑوں پر نے ڈیٹیٹ کو ڈیٹیکٹ ہو گئی لیکن یہ ہے کہ بھائی انہوں نے پھر ٹو ٹرپ اپنا ڈالا ہے اب ساری بات ہم اول آلکال پھل کا گرم ہو رہا ہے پاکستان میں ووٹنگ آہ ادھر بھی ہونے والی ہے ادھر بھی ہونے والی ہے سالٹ ایٹی ہے آہ 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 ایسی چیزیں بڑی دیکھنے کو ملتی ہے پرانی روٹین ہے بھائی بھائی یہ آتا رہتا ہے یہ چیزیں آتی رہتی ہیں ان کو بلایا تو آگے نکلنگی کوئی انڈیا تو آگے نکلنگ کر رہا ہے ہم بھی نکلیں ہم بھی نکلیں بلکل اور ہم یہ ہی چاہتے ہیں کہ ہماری اچھی فرنشپ ہو یار انڈیا سے ساری چیزیں ایسی بات اب دونوں دیش دشمن ہیں دوریہ دوریہ ختم کر بلکل اب گورنمنٹ لیول پہ تو دشمن ہیں نیشن وائز تو ہم اگر نہیں ہیں لوگوں سے تو ہماری دشمن ہی نہیں ہے لیکن گورنمنٹ لگورنمنٹ دشمن ہی ہے تو وہ ایسی چیزیں کرتے ہیں انڈیا بھی کرتا ہے پاکستان بھی کرتا ہے تعلید دیکھو دونوں آتوں سے بھشتی ہے ایک آت سے تو بھشتی بھشتی دونوں کرتے ہیں دشمن نہیں چاہے کہ ایک دوسرے کا کہ بلکل کرتے ہیں تھوڑا بہت مستی شستی ہے ایک دوسرے کے بارڈر پیل کی پھلکی لگی رہتی ہے تو ہر آپ لوگ بتائیں آپ کے کا تاؤٹ ہے اس ویڈیو کے بارے میں تو آپ لوگ بتا سکتے ہیں کومنٹ سیکشن کے اندر ادھر ہی ویڈیو ختم کرتے ہیں اپنا اور اپنی فیملیوں کا بہت 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 زیادہ خیر رہے گا تو بائی